تاریخ کے بارے میں ان کا علم بے مثال تھا وہ ساری رات کتاب کے بعد کتاب پڑھتے انہوں نے انگریزی عدب بلوچی کلاسکی شاعری سیاست اور تاریخ کے بارے میں بہت زیادہ پڑھا وہ پاکستان کی سب سے بڑی نجی لائبریو میں سے ایک کے مالک تھے جس سے 2005 میں فوچ کی طرف سے ان کے ڈیرہ بکٹی محل پر بمباری میں تباہ کر دیا گیا تھا جس میں سار سے زیادہ خواتینوں اور بچے بھی مارے گئے تھے متاثرین کے ایک بڑی تعداد ہندو برادری سے تھی جنہیں اس نے اپنے گھر کے آس پاس زمینیں الوٹ کی تھی اکبر بکٹی کو تقریباً ہلاک کرنے والے فضائی بمباری کے بعد اس نے پاہڑوں میں چھپنے کا فیصلہ کیا مشرب نے ان پر اور ان کے قبائلوں پر فوجی اور سرکاری تنصیبات پر بمباری کا الزام لگایا اور ان کے خلاف بھرپور فوجی آپریشن شروع کیا اگرچہ اکبر بکٹی نے دو ہزار ایک کے بعد شروع ہونے والی بلوچ مسلح بغاوت میں کبھی کوئی کردار قبول نہیں کیا لیکن انہوں نے بلوچ باغیوں کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں وہ خاص طور پر بلوچ لیبریشن آرمی کے اس وقت کے سربراہ بالاچ مری کے قریب تھے انہوں نے ایک ٹیلیویجن انٹریو میں کہا کہ فوج ان کا اور بالاچ کا صفایہ کرنا چاہتی ہے شروع میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ بلوچستان کے لیے زیادہ خودمکتیاری چاہتے ہیں لیکن جیسے جیسے فوجی کاروائیوں میں اضافہ ہوا جس پر انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی اب ایک آزاد بلوچستان کے لیے ہے بلوچستان کے پاکستان کے ساتھ الہاق اور پاکستان مسلم لیگ کی حمایت کرنے والے پہلے چند بلوچ سرداروں میں سے شامل ہونے کے باوجود ان کے یکے بعد دیگر پاکستانی حکومتوں کے ساتھ ہنگامہ خیز تعلقات تھے 1947 میں انہوں نے کوئٹا میں ایک شاہی جرگہ میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا جس کا زیادہ تر بلوچ سیاستدانوں نے بائیک آٹ کیا تھا 1950 میں انہوں نے پاکستان کی آئین ساز اسیمبلی کے لیے لیکشن لڑا لیکن خان عبدالقفار خان کے بھائی کے خلاف وہ ہار گئے زمنی انتخابات میں رکن اسیمبلی منتخب ہوئے انہوں نے وزیر داخلہ کے دور پر خدمات انجام دی لیکن ان کی مدد ملازمت مختصر رہی کیونکہ صدر سکندر مزا نے اسی سال اکٹوبر میں مارشلہ کا اعلان کر دیا اور کابینا کو برطرف کر دیا تھا عیوب خان کی مخالفت کی وجہ سے انہیں اپنے ہی چچا حیات خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا انہیں فوجی عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی لیکن بعد میں عیوب خان نے سزا موت کو تبدیل کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دیا تجربے کار بلوچ سیاستدان غوثبکش وزنجو اتاولا منگل اور خیربکش مری کو نیشنل عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم پر بدنام ون یونٹ کے خلاف سیاسی جنگ میں کھٹا کرنے میں کامیاب ہوئے جس نے اکثرت کو کمزور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو ایک واحد سیاست کے طور پر ضم کر دیا 22 نومبر 1954 کو قائم ہونے والے ون یونٹ قبلاخ 1970 میں ختم کر دیا گیا اور بلوچستان کو صوبائی حیثیت مل گئی اسی سال انتخابات ہوئے بکٹی پر 1960 سے فوجی عدالت نے سیاسے اوڈا رکھنے پر پابندی آئیت کر رکھی تھی اس لیے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے لیکن انہوں نے این اے پی کی جانب سے مہم چلائی جس نے بلوچستان میں مخلوط حکومت بنائی بکٹی کے چھوٹے بھائی احمد نواز بکٹی پہلی بار بلوچستان اسیملی کے رکنے منتخب ہوئے عطاولہ مینگل وزیرالہ اور بزن جو گورنر بنے تاہم ان کی کامیابی مختصر مدد کے لیے تھی بکٹی کے جلد ہی نیپ حکومت کے ساتھ شدید اختلافات پیدا ہو گئے ان کے مطابق وہ ایک بار نیپ کی میٹنگ میں شریک تھے اور جب میٹنگ شروع ہونے والی تھی تو کسی نے چیک کر کہا کہ جو پارٹی کے رسمی میمبرز نہیں ہیں وہ چلے جائیں چونکہ بکٹی رسمی رکن نہیں تھے اس لیے انہیں احساس ہوا کہ ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس نے صورتیال کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی لیکن اس شخص نے اپنی بات دوہر آئی اور بزن جو جو ماں موجود تھے خاموش رہے اسی سے بکٹی ناراض ہوئے اور وہ چلے گئے جب زلفکار علی بھٹو نے نائنٹین سیمیٹی تھیری میں پلوچستان کی حکومت کو ختم کیا تو بکٹی نے این ایپی کے رہنماوں کی طرف سے ان سے دکھائی جانے والی بیزتی کا بدلہ لینے کے لیے ان کے اقدامات کی حمایت کی مینگل مری اور بزن جو کو جیل میں ڈال دیا گیا اور بلوچستان میں فوجی آپریشن شروع کیا گیا جو نائنٹین سیونٹی سیونٹ تک جاری رہا بھٹو نے بکٹی کے دوسرے بلوچ رنماوں کے ساتھ خراب تعلقات کا فائدہ اٹھایا انہوں نے فیفٹین فیبروری نائنٹین سیمیٹی تھیری کو بلوچستان کا گورنر مقرر کیا لیکن بکٹی نے کہا کہ انہیں احساس ہوا کہ انہیں استعمال کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کے نو ماہ بعد استیفہ دیا زیاؤلہ کی آمریت کے دوران وہ خاموش رہے انہوں نے نائنٹین ایٹی فائیو میں گیر جماعتی الیکشن نہیں لڑا انہوں نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں بلوچستان نیشنل الائنس بنایا اور اسی سال عام انتخابات میں حصہ لیا وہ بلوچستان اسیملی کے رکن اور بالاخر وزیرالہ منتخب ہوئے وہ نائنٹین نائنٹی تک صوبہ سربرا رہے جب وفا کی حکومت نے اسیملیہ تحلیل کر دی اگست نائنٹین نائنٹی میں انہوں نے جمہوری بطن پارٹی قائم کی اسی سال انتخابات میں وہ دوبارہ بلوچستان اسیملی کے رکن منتخب ہوئے نائنٹین نائنٹی تھیری میں انہوں نے بینظیر بھٹو کی حمایت کی اور رکن قوم اسیملی منتخب ہوئے ان کا اتحاد بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکا اور اس نے اس کے خلاف اپوزیشن کی موہم شروع کر دی آخری مرتبہ انہوں نے نائنٹین نائنٹی سیون میں اس وقت کوئی عہدہ نہیں سابالا جب وہ قوم اسیملی کے رکن منتخب ہوئے اس نے نہ صرف ایک الہدہ وطن کے لیے بلوچوں کو ایک نئی تحریک دی بلکہ اس نے بکٹی کو اصری بلوچ سیاست کا غیر متنازع ہیرو بھی بنا دیا انہیں اب اس نوجوان کے طور پر یاد نہیں کیا جاتا جس نے پاکستان کو ووٹ دیا تھا بلوچ الہدگی پسندوں کے لیے ان کی تصویر ایک بوڑے لیکن مضبوط آدمی کی ہے جو ان پر سوار بلوچ جنگجوں کی رہنمائی کر رہے تھے ناظرین اکبر بکٹی کے حوالے سے ویڈیو آپ نے دیکھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیو آپ اگر ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کریں اور کس چکسیت کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی ہمیں ضرور بتائے گا اپنی مزیدوان سایم آبا آپ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ